جسم کی چوٹ تو ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور روئیوں کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ایک شخص سے محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے میں نے زندگی میں کسی کی پروار نہیں تھی اور پھر میں نے ایک شخص کی پروار کی تو احساس ہوا کہ محبت کے بعد بندے کو کتنا جھکنا بڑتا ہے صرف اس خوف سے کہیں ہم اس بندے کو کھو نہ دیں کچھ لوگوں کے نصیب میں وفات نہیں ہوتی اس لیے انہیں اس بات کا گلا کرنے کا کوئی حق نہیں ان کی محبت پایائے تکمیل تک کیوں نہ پہنچی کبھی کبھی نہ دلاسے اچھے لگتے ہیں اور نہ کبھی دلاسہ دینے والا بڑی عزیتناک ہوتی ہیں یہ ہمدردیاں دنیا سے بچ کر رہو یہ پرکشش دھوکہ دیتی ہے پھر تکلیف دیتی ہے اور پھر آگے گزر جاتی ہے وقت نکل جانے کے بعد مشورہ مشورہ نہیں بلکہ تانہ بن جاتا ہے زندگی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے محبت لباس نہیں جو روز بدلا جائے محبت کا فن ہے پہن کر اتارا نہیں جاتا زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور سبر کے گھونٹ پینا بھی اگر آپ میں پیار کرنے کی صلاحیت ہے تو پہلے خود سے پیار کریں اچھا اور مخلص انسان کبھی مطلبی اور خود غرض نہیں ہوتا نرم لہجہ ہمیشہ مضبوط اور عظیم رشتے کی تخلیق ہے مرد کے جسم کے دو حصے خوبصورت ہوں تو عورت اسے چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتی اول دل دوم سیرت یعنی کردار ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا بلکہ رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہیں